کہ قیامت آلے تیارے کچھ لوکان دے سیرانتے نور دے تا جنگے جنہ دی روشنی سورج تو وقت ہوئے گی پر گرمی نہیں ہوئے گی انہاں نوران دے اندر ٹھنڈا کروئے گی ٹھنڈا کروئے گی انہی شان بیخ کے نہ لوگ پوچھنگی اللہ دے نبی نہیں نہیں نبی دے نہیں صدیق نہیں نہیں صدیق بھی نہیں شہید نہیں نہیں شہید کون نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جواب ملے گا اے حافظ قرآن دے امی جی تے ابا جی نے سرکار نے فرمایا جنہوں قرآن دے حافظ دے عالم نو عالم دے والدین نو انہی شان ملے گی تے خود حافظ دے عالم نو مرتبہ کنہ بلند ہوئے گا اس حدیث دے مطابق حافظ ذاکر صاحب دے والدین نو نور دا تاج ملے گا کی نہیں ملے گا انشاءاللہ میرے بھی چار پتر نے چار تین یعنی تین پتر قرآن دے حافظ ایک بیٹی قرآن دے حافظ آ تے خیالے میں نو بھی نور دا تاج ملے گا کی نہیں میری بائیف نو اچھا حافظ ذاکر صاحب دے والدین نو نور دا تاج ملے گا کیوں کون حافظ قرآن ہے اولاد اولاد پتر نے سینے قرآن رکھے اے میں نو بھی نور دا تاج ملے گا نا انشاءاللہ کیوں اولاد نے قرآن سینے جو رکھے ہیں نا میری وائف نو نور دا تاج ملے گا نا کیوں اس واسطے کے اولاد دے سینے جو قرآن ہے نا اوکارے دے غیور مسلمانوں اللہ تعالیٰ توانوں ہدایت نصیب فرمائی رکھے حافظ اکر صاحب دے والدین نو نور دا تاج ملے گا کیونکہ پتر نے قرآن سینے جو محفوظ رکھے ہیں سعی دہ سطے نو نور دا تاج ملے گا انشاءاللہ کیونکہ اولاد نے قرآن سینے دے اندر محفوظ کیتا سعی دہ سطے کی وائف نو نور دا تاج ملے گا کیون اولاد نے قرآن سینے جو محفوظ رکھے ہیں تیار عثمان آمینہ دیاں شانہ کون بیان کرے او سبا جی حضرت عبداللہ دیاں شانہ کون بیان کرے جتنا دے لختے جگردے اللہ نے سب تو پہلے قرآن نازل فرمایا پھر انہوں کی برکت نال پوری دنیا دے مولویاں دے حافظان و قرآن والی نعمت ملیے اور تسی قسمہ بھی چک دے ہو نا چک دے ہو سارے قسمہ اچھا ویسے قسم صرف اللہ دیں چکنی چاہیے مسئلہ ہے لیکن تسی اور چیزیں دیں بھی قسم چک لیں دے ہو کدھی کسے پلو نہیں پی کسے زندی شہدی قسم چکی نہیں چنگی شہدی قسم چکتی میں نو قسم اے دی میں نو قسم اے دی لوگ قسمہ چک دیں نہیں مسئلہ کی یہ کدھیں آنی قسم چک کہیں troubling ہیں صرف اللہ دینا اچھا تے اللہ نے بھی کئی قسم بیان کی تی ہے نیا کہ تُو ماری شہدی قسم نہیں بیان کر دا تے اللہ نے ماری شہدی قسم بیان کرنی سی اور سونو اللہ کدھی کدھی قسم بیان کرتے ہیں تیوہ سفارہ سورہ بلد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اقسم بیہا زل بلد یار سارے کا جبج کے کہہ دیا سوڑے میں نے مکہ شہر دی قسم یا اللہ زمزم واسطے قسم بیان کیتی ہے حجرِ اسود واسطے صفا مروہ یا اللہ قسم تو کیوں بیان کیتی ہے فرمایا لا اقسم بیہا زل بلد وان تحلن بیہا زل بلد سوڑے میں اے شہر دی گلی ہیں تیرے تلویہ انہوں کئی واری چمیہ ہے نا سوڑے میں اے شہر جرینہ ہے اے سواستے میں اے شہر دی قسم مکہ شہر دی قسم کیوں ہیں کیوں سرکار بھیچ رہی رہے ہیں اچھا یہ دسو مکہ شریف کے اندر سرکار کول کنہ چر رہے ہیں ترونجہ سال جس شہر مبارک دے اندر سونا صرف ترونجہ سال رہا ہے او دیاں تے قسمہ اللہ بیان کرے ایک شہر وہ بھی یہ جس شہر دے اندر سونا نو چودہ سو پینٹی سال ہو گئے او اس مدینہ شریف دیاں شادمہ کون بیان کرے اچھا جی ایک تے مکہ دی قسم اللہ نے بیان کی تھی اگے قسم وَوَالِدٍ سُونِ اَمِنُتِ اَبَّاجِ دی قسم کدھی قسم کچھی بول واللہ کدھی اباجی دیئے قسمہ بیان کرتا ہے اللہ دا کوئی اپنا اباجی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا اَحَدْ اللہ دانا اباجی نا امی جی نا پتر جی نا تیجی او دبرابر دا ہے اے کوئی نہیں یا اللہ تو کدھی اباجی دیئے قسمہ بیان کرتا ہے لے ایڈ پھر پڑھ کے دیکھ لیں لَا اُقْسِمُ بِهَازَ الْبَلَدْ وَأَمْ تَحِلُمْ بِهَازَ الْبَلَدْ سونے چونکہ تو اشارت رہنے میں نو اشارت قسم وَوَالِدٍ جس والد تھی اندر رہ کے تُو بار آئے میں نو تیرے احساس افاجی دی قسمہ بیان کرتا ہے دعا مانگرہ نے ابراہیم علیہ السلام یا اللہ مسلمان طبر جاؤں مسلمان گروب جاؤں یہ شان والے نبی نو پہی یہ نبی کرے گا کی سرکار دیاں ڈیوٹیاں نے چار کنیاں ڈیوٹیاں نے چار اکڑی کنیاں یطلو علیہم آیاتک یا اللہ لوکنو تیریاں آیتاں سنائے گا ایک قرآن دی آیتاں نہیں جو میں کاری پڑھ دے یا میں جو میں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں ایک ڈیوٹی ہے کہ صرف قرآن پڑھ کے سنائیں گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ تِئِنَا لُقَنُوا کِتَاب دا مانا بھی سکھانگے تِلَاوَتْ وَخْرِ کِتَاب دا مطلب وَخْرَ وَالْحِقْمَةَ تَسُنَّتْ وِسِکھانگے کنیاں کیزاں ہوگئی ہیں تین تے چوٹی وَيُزَكِّهِمْ تے اے سونا اے ننو پاک بھی کرے گا سیونے دی چوتھی ڈیوٹی کی ہے پاک کرنا کننو جیدہ نبی بن کے آیا ہے جیدے وال نبی بن کے آیا ہے نبیوں نو کی کردینے پاک اچھا یار میرے ایتھیں تھوڑا ایک گند لگ جائے گا تو میں پاک کدھنا کر سکتا پانی میں پانی او پیا ہوگئی ہے تے کپڑا ایتھیں ہوگئی ہے نیڑے نہ ایک جو جیدے ہوگئی ہے تے اے پاک ہو جائے گا اے قدو پاک ہو جائے گا اے نیڑے آئے گا اے نیڑے آئے گا دور ہوئے گا دنے پاک نہیں آنی ہے صحیح ہے نا تے نبی کردینے پاک تے جے دور ہی رہنے نہیں تے پاک کی میں کرہ میرے گا ہے او کیا مر ساڑے نالا پڑ ساڑے نالا اے مینٹ ٹونٹوں کرے آگا کہ نبی مر گیا نہیں نبی یہ ہو گیا ککھ نہیں کر سکتے یا سینو تاہا کملی والا قرآن کی تفسیر شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر آیا سیرہ و نین نبی جی رضی اللہ 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 سرکار دیکھ سابی نے جنہ دنا ہے مواز بن جبل رضی اللہ عنہ سرکار نے انہوں یمندہ کازی بناکے پڑے جاہاں فرمایا چل معاص میں تنونہ کے تک دور رہا ہوں فرمایا چل تو سواری تک ہے آقا تے تسیر فرمایا نہیں میرا دل کر دہتا تو سواری تک میں تیرے نال نال ٹردا جاہاں آیا لیڈر ہو جے جڑا آپ پیدل ٹرد ہے مرید نو سواری تے بیٹھان دے او نہیں جڑا آپ ٹنٹینر چے بھوے او نہیں پتہ حضرت عمر جنو بیت مقدس فتح کرن گئے سن تکیویں گئے سن لیڈر رہتاں دے ہم دے گئے خیر سرکار نے فرمایا معاذ تُو جنو اگلے سال ہونا ہے نا تیری میری ملقات نہیں ہوئی تُو میری قبرِ انور دی زیارت کریں گا اس سرکار نے پہلے ہی فرما لیتا کیوں بھی مولوی صاحبان تُس ہی آنجھے اور کسے نے پتہ کوئی نہیں کسے نے مرنے ہیں تیس سرکار نے پتہ سیئے اس معاذ نے سال تو پہلے نہیں مرنے تیس میں اس دنیا تو پردہ فرما جانا ہے اور غیب کس بلادہ نہ آئے تکیہ اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بائی دو اول و آخر دیکھے بائی دو اوہ قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ 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 سرکار نے فرمایت تسلی رکھ اِنَّا اَوْلَ النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ کَانُوْ هَيْسُ کَانُوْ اوے میں مصطفیٰ دے سب تو زیادہ قریب او روے گا جڑا تقویٰ اختیار کرے گا پاہ میں کتھوں دا ہوئے پاہ میں کان ہوئے پاہ میں مدینہ منورہ دا ہوئے مکہ مکرمہ دا ہوئے فیصلہ بات دا ہوئے اوکانے دا ہوئے تقویٰ اختیار کرنے والا میں مصطفیٰ دے کریں گے اِنَّا اَنْتَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ رب العالمین تو ایسا نبی مبعوث فرما واقعی مولا تو غالب بھی ہیں حکمت والا بھی ہیں میں سادہ جا ترجمہ مختصر مختصر تفسیری نقاط توڑے سامنے پیش کیتے نہیں میری تقریر دے سٹائل ایک خاص کہ میں اپنی تقریر دے دو حصے کرنا ہوں پہلے حصے کہ میں جو کچھ کہنا ہوں جا کہہ دے نہیں دوسرے حصے کہ کسے نو میری تقریر دی جے سمجھ نہیں آئی میری تقریر دے کسے حصے دے ہو دے ذہنی سوالیں تو چٹ نہیں پہنی رکھا نہیں دینا بس کھلو کے سوال کر کے اپنے دل دی تسلیق رہا سکتا ہے چٹ دین دا دے مطلب ہے تو کھر بے کیسی تیرے پیوزیں نو کر لگے کھلو کے اتراز کرتے ہیں تاکہ لوکاں نو پتہ لگے سوال انہیں کیتے ہیں آہ کیتے ہیں جواب کھنی چھٹیئے بہت علامہ صاحب میرا آپ سے یہ کوئسٹن ہے کہ آپ نے فضائل مکہ اور مفضائل مدینہ بیان کی اور بہت مزایا اور یہ بہت فضیلت والے ہیں اور یہ ہمارے دعوت السلامی کے بھائی جو ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم محبت مدینہ سے بہت کرتے ہیں لیکن ہم تو مدینہ جیسے نہیں ہیں اور ہمیں تو مدینہ کے برابر نہ ہی دعا جائے سکے اور جہاں بھی ہو میں نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ واشروں میں بھی آواز آتی ہے مدینہ باہرانہ مدینہ باہرانہ کیا یہ شریح اس پر تھوڑی سے گفتگو ہو جائے نہیں یہ تھوڑی ترمیم کی ضرورت ہے قدی پہلے صلف صالحین نیرہ مدینہ نہیں آکھے آئے یہ محبت نل کر دینے محبت نل ساتھی ہیں لیکن میری گزارش ہے مدینہ منورہ کے آ جائے مدینہ شریف کے آ جائے نیرہ مدینہ تنین ہے چلالہ پہاں ٹھیک ہے پتر لیکن ایک گل ہے جی جبریل انہوں رہے ہر بندے کوئی نہ کوئی کمی کتائی ہوئے گی پر دعوت اسلامی واحد جماعت جیدے بلنوں ٹھنڈی آوازہ نہ ہوتی ہے ثلاث longer تھا 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 جب تھا تھا موسیقی آپ اترتے رکھوں ہیں میرا گاک بڑھن کے نہیں 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 ساری طرزہ جنہیں گانے دیا ہی نے کوئی بخری طارق طرز نہیں ہوں بھی لیکن آڑے نا ٹول ٹمکہ ایدنالنہ چھوڑے کرو ہاں جی یار تقریر تو کوئی سوال ہے تو کرو نا یہ دسیت یہ ہے نا اوہ اس میں لیتنی نا گلانا مدینہ تنی کہنا نا ہر تھانتی تنی نا کیا جا سکتا میں تے کہہ رہے ہاں مطلقا مدینہ مدینہ نہیں کہنا کی دا در مدینہ منورہ کہنا کی دا دا مدینہ مدینہ نہیں کہنا دے مدینہ منورہ کی یہ ہاں جی اجازتے بھئی تو ہے گاک سڑا کے نہیں موسیقی